بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسسٹنٹ کمیشنر کے پی کے لئے جو پیپر ہو جو کہ وہ بھی میرے پاس ہیں تو تمام طرح جو پرچے انشاءاللہ میرے پاس پڑھے ہوئے ون بئی ون کر کے ان تمام ایم سی کیوزوں کے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والوں ہوں تو موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ آپ لوگ کے کوسٹن جو ہے وہ اسی طرح کے کوسٹن آپ لوگ کے پیپر میں آنا ہے تو ان کا جو پیپر پیٹرن تھا وہ پہلے کا اور تھا کیونکہ اس میں پہلے دو تین جو کوسٹن ہیں وہ الادہ سے دیا جاتے تھے اس کے بعد ان کے ایم سی کیوز ہوتے تھے کیونکہ اب آپ لوگ کا جو نیا پیپر پیٹرن ہوگا یا آ رہا ہے آج کل تو وہ صرف ایم سی کیوز بیس ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے ایم سی کیوز جو ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو یہ نظر نہیں آ رہے تو آپ لوگوں نے ایڈجسٹ کر لینا ہے میں تمام جو ہے کلیر کر کے آپ لوگ کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کرتا ہوں اور ان کے میننگ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ کو شیئر کرتا جا رہا ہوں تو فرسٹ کوسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس چوز دہ کریکٹ آپ لوگوں نے یہاں پر آپشن سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ملٹیپل چیس کوسٹن ہے ایک یارڈ میں کتنے سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو 91.44 جو یارڈ ہوتے جو سنٹی میٹر ہوتے وہ مل کر رہے کہ ہمارے پاس یارڈ بناتا ہے وہ آئے آر ڈی ٹھیک ہے جی اس کا کریکٹ انسر ہو جائے کہ ہمارے پاس 91.44 اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بے لائکن کے بٹن کو نوٹسکیشن آل کر دیں تاکہ ASI سے ریلیٹڈ آنے والی نیکس ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے نیکس ویڈیو کوسٹن نمبر ٹو ہے ہو انڈوینٹڈ الجبرا ٹھیک ہے الجبرا کس نے جو اجاد کیا تو الجبرا جو ہے الخوارزمی ٹھیک ہے یہ ایک سائنس دان تھا مسلم تو یہ اس نے جو اجاد کیا تھا الخوارزمی ٹھیک ہے نیکس ویڈیو کوسٹن نمبر ٹھری ہے ہو آزدہ فرسٹ مسلم وومن منورچٹ انڈو پاک سب کانٹینٹ برسگیر پاک ہند میں سب سے جو پہلی مسلم خاتون تھی جو کہ وہاں کی بادشاہ تھی ٹھیک ہے منورچٹ تھی میند کے وہاں کی جو بادشاہ تھی تو کون سی تھی تو اس کا نام تھا رضیہ سلطان ٹھیک ہے رضیہ سلطان جو ہے وہ برسگیر پاک ہند کی جو ہے وہ حاکم یا بادشاہ رہ چکی ہے نیکس ویڈیو کوسٹن ہے جی ہاں مینی آرٹیکلز آر ڈیر ان ای گروس ای گروس میں کتنے آرٹیکلز ہوتے ہیں تو ون فوٹی فور جو آرٹیکلز ہیں وہ وہ ای گروس میں ہوتے ہیں نیکس ویڈیو کوسٹن نمبر فائف ہے ویچ ایس دا ورڈ بگیسٹ آہ شوگرنز پروڈک پروڈیوشنگ کنٹری ٹھیک ہے سوری شوگرنز پروڈیوشنگ کنٹری تو کیوب جو ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ شوگر یہاں پر جو کیوب ہمارے پاس ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ شوگر کن پروڈیوشنگ کنٹری ہے نیکس ویڈیو کوسٹن ہے ہمارے پاس what is the number of verse in holy quran تو قرآن مجید میں total جو verse ہیں ان کی تعداد کتنی ہے تو 6600 جو total verse ہیں وہ قرآن مجید میں نیکس ویڈیو کوسٹن ہے جی what is the official name of چائنہ تو چائنہ کا official name کیا ہے تو چائنہ کا official name ہے me people republic of چائنہ ٹھیک ہے جی نیکس ویڈیو کوسٹن ہے جی what is the normal temperature of a human body ایک عام انسان کے جسم کا normal temperature کیا ہوتا ہے تو یہ 98 فارن ہائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے 98 فارن ہائٹ ہے نیکس ویڈیو کوسٹن ہے جی who wrote the national anthem of پاکستان پاکستان کا قومی طرحانہ کس نے لکھا تو حفیظ جنیندری نے پاکستان کا قومی طرحانہ لکھا تھا ٹھیک ہے یہ most important کوسٹن ہے اور اکثر سے related ایک کوسٹن آجاتا ہے کہ total جو length ہے قومی طرحانہ کے وہ کتنی ہے وہ 80 second ہے یا 1 minute اور 20 second ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکس ویڈیو کوسٹن ہے جی where is the جہانگیر buried جہانگیر ایک مغل بادشاہ تھا ٹھیک ہے جی وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے جہانگیر کو تو جہانگیر کو جو ہے لہور میں دفن کیا گیا یعنی جہانگیر کے جو مقمرہ ہے وہ لہور میں ہے next question ہے which is the most poisonous snake تو ان میں سب سے زیادہ زہریلا جو سامب ہے وہ کون سے ہوتا ہے وہ کنگ کوبرا جو ہے وہ سب سے زیادہ زہریلا سامب ہوتا ہے next question ہے which country is called the land of midnight sun تو کون سے ایسا ملک ہے جس کو ادی رات کا سورج کہا جاتا ہے ٹھیک ہے midnight sun تو ایتھنگ ناروے کو کہا جاتا ہے یا ان دونوں میں سے ٹھیک ہے کوئی correct answer مجھے confirm نہیں ہے اس کے بعد next question ہے what is the significance of the year 1798 in the world history ٹھیک ہے سترہ سو ایٹ نیواسی میں دنیا کی ہسٹری میں کون سے جو ایک نئے سیگنیفیکنس آئے تھا تو یہ اپنوں کا آیت ہے جی discovery of pencilین ٹھیک ہے جی next question ہمارے پاس آجاتا ہے in cricket the two sets of wicket are the two sets of wicket are 22 years next question ہے جی in a cricket if a runner take when the ball pass the batsman without touching body is called جس وقت کوئی جو ایک رکٹ کی گیم کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک گین جو ہے وہ انسان کے جسم میں جسم کے ساتھ ٹکرائے بغیر اگر وہ پاس ہو جائے تو اس صورت میں جو بیٹ سمیر تو وہ رنز لیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تو ان کو لک بائی کہا جاتا ہے option number a is the correct answer انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ پنجاب public service commission اور اس کے بعد kpk جو public service commission کا جو test hello ہو چکے ہیں وہ تمام انشاءاللہ میں one by one کر کے آپ لوگ کے ساتھ discuss کرنے والوں تو یہی آپ لوگوں نے یہی سے اپنی تیاری continue رکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے تیسٹ میں اپنے mission میں 100% کمیاب ہون جائے گے i hopeful کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند دے گی اور آپ لوگ کے لئے کافی helpful بھی ہوگی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے گا چینل way of learning اللہ حافظ